اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے اتہود لیمیٹڈ یعنی کے پریما تو پریما پر آئی تھنک سو یہ میری فرسٹ ویڈیو ہونے والی ہے تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے پریما کا آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی پریویس اسٹری کا ایک ہلکہ پلکہ سا اوورویو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنٹ سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس پوائنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ اپ لے رہے ہیں یہ دوہزار اٹھرہ کا سال ہے اور پریما جو ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر لانچ ہوا تھا دوہزار اٹھرہ میں جب یہ لانچ ہوا تھا تب اس کی پرائس ایٹین روپیز کے آس پاس کی تھی تو اٹھین روپیز ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ہے ایک ہائی دیکھنے کو ملا تھا اس وقت ستائیس روپیز کا اس ستائیس روپیز کے ہائی کے بعد اگین جو ہے اس میں سیلرز نے کافی سٹرانگ انٹری لی تھی اور سیلرز نے اس میں ایک لوگ کریئٹ کیا تھا جو کہ تھا تقریباً ساڑھے دس روپیز کا اب یہ جو اس کا ساڑھے دس روپیز کا لو ہے یہ پریما کا اب تک کا آل ٹائم لو ہے اس سے بلو جو ہے پریما نے اب تک نیو لو جو ہے وہ کریئٹ نہیں کیا تو جیسے ہی اس نے یہاں پر ہمیں یہ لو دکھایا اگین اس میں کافی سٹرانگ بائرز نے انٹری لی اور بائرز نے اس میں اپنا ایک نیو اور آل ٹائم ہائی لگایا جو کہ تھا تقریباً ساڑھے اٹھائیس روپیز کا یعنی پریویس ہائی کو اس نے یہاں پر بریک کیا اور ایک نیو ہائی ہمیں یہاں پر دکھایا اور یہ اس نے دکھایا تقریباً دوہزار اکیس اکتوبر میں تو جیسے ہی اس نے اپنا یہ ہائی دکھایا اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سٹرانگ جو ہے اس میں سیلرز نے انٹری لی اور سیلرز اسے سٹیل ابھی تک جو ہے ایک اوورال ڈاؤن ٹرنڈ کی صورت میں ڈاؤن سائیڈ کی جانب لے کے آ رہے ہیں اب پریما میں آپ لوگوں نے جو اس کا پریویس ہسٹری سے کافی سٹرانگ ٹرنڈ کنسیڈر کرنا ہے وہ اس کا ڈاؤن ٹرنڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے فرام اٹس آل ٹائم ہائی اچھا جی تو اب اس کی کرانٹ سیچویشن کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ویکلی ڈائم فریم اوپن ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی اس میں سے پریڈکشن ہوگی وہ کم از کم شارٹ ٹرم کے ریلیکٹڈ ہوگی ڈیلی یا ویکلی بیسس پر نہیں ہوگی تو یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی مائنڈ میں رکھنی ہے اچھا جی تو یہاں پر اس میں جو اس کا ایک سب سے میجر ریزسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے وہ اس کا اٹین روپیز والا لیول ہے اسی طرح اٹین روپیز سے پہلے جو اس میں ایک شارٹ ٹرم کا ایک ریزسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے وہ اس کا ساڑھے سولہ روپیز کا لیول ہے ساڑھے سولہ سے پہلے جو اس میں ایک ریزسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے نیر اور شارٹ ٹرم کا وہ اس کا یہ 15 روپیز والا لیول ہے جس کو اسی ویک کے اندر ہی جو ہے وہ پریما بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ پہلے یہ اس کا سپورٹ تھا بھر جو کرنٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے پریما کی آپ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کو جو ہے وہ ریزسٹنس بنائے بھر ابھی بھی ٹائم ہے ایک ویک کے ختم ہونے میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگین اس کو جو ہے وہ سپورٹ بھی بنا سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں ایک نیر اور شارٹ ٹرم کا سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے وہ اس کا یہ 13 روپیز والا لیول ہے اور جو اس میں سب سے میجر اس کا ایک سپورٹ ہے وہ یہ ساڑھے 11 روپیز کا لیول ہے اسی طرح اگر آپ اس کے آل ٹائم ہائی سے دیکھیں تو آل ٹائم ہائی سے لے کر سٹیل اب تک جو ہے پریما نے ایک ٹرینڈ لائن کریئٹ کی ہوئی ہے جس کو آل موسٹ ملٹیپل ٹائم یہ کافی سٹرانگ لی ایز ای ریزیسٹنس رسپیکٹ کر چکا ہے تو ان لیول سے پہلے جو آپ لوگوں کی فرسٹ پریارٹی ہوگی وہ یہ ٹرینڈ لائن ہوگی ایز ای ریزیسٹنس تو اگر ان پیوچر آپ کو پریما اس ٹرینڈ لائن کے آس پاس نظر آتا ہے تو یہ آپ کو یاد ہو کہ یہ جو اس کی ٹرینڈ لائن ہے یہ اس کا بہت ہی میجر ریزیسٹنس اس وقت بن سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ویڈاو ٹائم ویسٹ کیے لانگ سوری شارٹ پریما میں سے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو جنابے والا اس وقت جو ہے وہ پریما ٹریڈ ہو رہا ہے فورٹین پوائنٹ سیونٹی فائی روپیز کے آس پاس تو اس میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو فورٹین پوائنٹ سیونٹی فائی سے جو ہے وہ سیدھا اس تھرٹین روپیز کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس تھرٹین روپیز کے لیول سے چانسز بہت ہائی ہوں گے کہ ہم اگین جو ہے اس کو اس ففٹین روپیز کے لیول تک یا پھر اس اپر ٹرین لائن تک یعنی دونوں میں سے کسی بھی ایک لیول تک جاتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ بیسیکلی میں اس میں سے ایک موو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب اس ایک موو کے جو بیک اینڈ پر بننے کے ریزنز ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ریسنٹلی پریما نے دوہزار اکیس میں اپنا آل ٹائم ہائی ہمیں دکھایا تھا اس کے بعد سے لے کر سٹیل اب تک پریما جو ہے ایک کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرینڈ میں ٹرینڈ ہوتا ہوا ڈاؤن سائٹ کی جانے باہر ہے اور سٹیل اسی ڈاؤنٹرینڈ کو جو ہے یہ کانٹینیو کر کے اس نے رکھا ہوا ہے اور سیکنڈ یہ جو اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرینڈ ہے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے اس کی کافی سٹرانگ اس ریزسٹنس ٹرینڈ لائن نے اور تھرڈ اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جب اس نے یہاں پر فرس ٹائم اس ففٹین رپیز والی لیول کو ٹیچ کیا یعنی کہ فروری دوہزار تیئس میں تو فروری دوہزار تیئس سے لے کر اب تک جو ہے اس نے اس ایریا میں خود کو منٹین کیا ہوا ہے ایک رینج کے اندر یہاں پر ففٹین رپیز والی لیول کو اس نے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ بریک کرنے کی کوشش کی ہے بلکل ریسنٹلی بھی یا اگر آپ لوگ اس ویک کی کی کینڈل دیکھیں تو یہاں پر بھی اس نے جو ہے سٹرگل کی ہے اس کو بریک کرنے کی لیکن یہ یہاں پر ناکام ہوئی لیکن اب جو اس کی کنڈیشن بن رہی ہے اگر آپ لوگ پریویس ٹو ویکس کی کینڈل دیکھیں تو کافی سٹرانگ جو ہے ایک پریشر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان ٹو کینڈلز میں اور جو اس کی کرنٹ ویک کی کی کینڈل ہے وہ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلوہ ففٹین کے جو ہے وہ کلوزنگ دے دے تو ان دیٹ بیسز میں اس میں سے یہ ہمارا جو ہے وہ فرسٹ سینیریو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سین بننے کے چانسز ہیں وہ جنابے والا یہ ہے کہ سی فار اگزمپل جیسے پریویسلی اس گرین کینڈل نے ففٹین رپیز والے لیول کو بریک کرنے کے بعد یہاں پر ایک فیک آؤٹ جو ہے ہمیں دکھایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کرنٹ ویک کی کینڈل بھی تھوڑی سی ڈاؤن آئے بٹ اس کی کلوزنگ اگین ہمیں جو ہے اس ففٹین رپیز کے اوپر مل جائے تو اگر ایسا کچھ سین بنتا ہے تو پھر ہمارا جو ہے اس میں سے سیکنڈ سینیریو جو ہے وہ ٹرگر ہو جائے گا پھر ہم اس کو اس کی کرنٹ پوزیشن سے یعنی کہ اس کی ویکلی کلوزنگ کے بعد ہمارا سیکنڈ سینیریو بیسیکلی سٹارٹ ہوگا اگر اس نے ففٹین رپیز سے ایب آف سائٹ کی ہمیں کلوزنگ دکھائی تو پھر ہم اس کو ففٹین رپیز سے سیدھا اس اپر ٹرینڈ لائن تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے یا تو اس سارے سولنہ رپیز کا ہریزنٹل لیول تک یا پھر اس اپر ٹرینڈ لائن تک اور جیسے ہی پھر یہ ہمیں اس اپر ٹرینڈ لائن پر ملے گا تو اگین ہم اس میں سے جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ کی موو ایکسپیکٹ کریں گے ففٹین رپیز تک یا پھر اگر یہ ففٹین کو بریک کر دیا اس نے تب تو پھر ہم اس کو تھرٹین رپیز کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اگین اس تھرٹین رپیز کے لیول سے تو آپ لوگوں نے ایزیلی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ بائنگ کٹ لینی ہے اور جو آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا پھر وہ یہ اگین اپر ٹرینڈ لائن ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ بیسیکلی میں اس میں سے ایک سیکنڈ سینیریو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب ہمارا فرسٹ سینیریو اور سیکنڈ سینیریو یہ کب جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ سیکنڈ سینیریو ایکٹیو ہو چکا ہے یا ہمارا فرسٹ سینیریو ایکٹیو ہو چکا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے کچھ لیولز ڈڑا کر لیتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب ہمارا فرسٹ سینیریو فالو ہونے والا ہے یا سیکنڈ اچھا جی تو یہ دو لیولز میں نے لگا دی ہیں اس کا جو یہ اپ سائٹ کا لیول ہے یہ بیسیکلی اس ویک کی جو ٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہے ہائی یعنی نظر آ رہا ہے یہ اس کا لیول ہے اور یہ اس گرین کینڈل کے لوکا لیول ہے تو اگر اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں جیسے ہی فیفٹین پوائنٹ ٹوئنٹی فور کا یعنی کہ جو یہ اپ لیول ہے اگر فیفٹین پوائنٹ ٹوئنٹی فور سے ایبوو سائٹ پہ آپ کو پرما ملتا ہے تو آپ نے اس کو ایزیلی جو ہے وہ بائے کر لینا ہے اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے اس کے ٹریٹ پلینز بھی گائیڈ کرنے لگا ہوں کہ جیسے ہی فیفٹین پوائنٹ ٹوئنٹی فور سے اوپر کی آپ کو کلوزنگ ملے تو آپ اس کو ایزیلی بائے کر سکتے ہیں فاردر ٹارگٹ سکسٹین پوائنٹ فائف یا یہ اپر ٹرینڈ لائن آپ کو جو سٹاپ لاز ہوگا وہ منیموم ٹو روپیز ڈاؤن ہوگا اس کا ویٹ کریں گے اس کو بائے نہیں کریں گے اس کا ویٹ کریں گے اس کو تھرٹین روپیز کے لیول تک آنے دیں گے اور پھر اس تھرٹین روپیز کے لیول پر آپ اس کو بائے کریں گے آپ کا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ فیفٹین روپیز کا ہوگا اور سیکنڈ ٹارگٹ یہ اپر ٹرینڈ لائن ہوگی تو ان دو لیولز کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ واش میں رکھنا ہے جیسے ہی یہ ہمارا اپر لیول بریک ہوگا تو ہمارا سیکنڈ سینیریو فالو ہوگا اور سیم اسی طرح جیسے ہی یہ ہمارا لوگت لیول بریک ہوگا تو ہمارا یہ فرسٹ سینیریو فالو ہونے کے چانسز ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بسی کے لیے ایک شارٹ سا انیلیسز پریما شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر پریما ہمارے ان دو سینیریوز میں سے کس سینیریو کو فالو کرتا ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم